موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کافروں سے قرض لینا کیسا ہے جواب انہائیت فرمائے اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں سے جو غیر سودی قرض ہوتے ہیں جن میں سود نہیں دینا پڑتا وہ لینا جائز ہے لیکن جو سودی قرض ہوتے ہیں جن میں سود دینا پڑتا ہے ویاج دینا پڑتا ہے وہ جائز نہیں ہے اگر کوئی حاجت شرعیہ ہو تب ہی وہ جائز ہے اب حاجت شرعیہ وہ تو جس کا معاملہ ہے وہ بتائے کہ کیا اس کی حاجت ہے کیا وہ حاجت شرعیہ میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی تب اس کو اجازت دی جا سکتی ہے ورنہ عام حالات میں سودی قرض لینا جائز نہیں ہے تو غیر مسلموں سے غیر سودی قرض جس میں بھی آج نہ دینا پڑے وہ لینا جائز ہے لیکن جو مرتدین ہوتے ہیں یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اپنے عقائد کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں وہ مرتد ہوتے ہیں ان سے کسی طرح کے معاملات جائز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کو گھاس چارہ اپنے کھیت کا کھلانا چاہیے یا پھر کسی دوسرے کے کھیت کا گھاس چارہ کھلا سکتے ہیں یا نہیں یہ جائز ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے کھیت کا چارہ کھلا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دوسرے کے کھیت کا چارہ کھلانا ہے تو اس کھیت والے کی اس کھیت کے مالک کی اجازت ضروری ہے اس کی اجازت کے بغیر کھلانا جائز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ شادی شدہ عورت غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے اور شوہر کو پتا چل جائے تو شوہر کیا کرے شرعی حکم کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ اس کی حرکت شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے یا اس نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا یا عورت خود اس بات کا اقرار کرتی ہے تو شوہر کو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ